بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو اپنے لائف سے جب سے میں نے ناک پڑھنا شروع کیا ہے میں کلامِ عالی حضرت پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ مرد درم تک میں کلامِ عالی حضرت پڑھوں گا باقی جو میں کبھی سیلیکشن نہیں کرتا کہ میں اسی کلام کو پڑھوں گا مگر اگر میرے دل سے پوچھیں تو ہم کہیں گے نبی کے عشق میں ہم تعلیمیں دیتا ہوں سباہ لے چل وہاں مجھ کو جہاں سرکار رہتے ہیں سباہ اللہ نہ جانے کب مدینے میں بلانے سرور اعلب اسی امید پر ہم ہر گھڑی پہنا سباہ اللہ تو آج کا یہ بیلوانہ سرزمین پر بہت ہی عظیم و شان سرکار سیل اتیقے ملت پرنفرنس ہے اور سرکار اتیقے ملت کے احلیہ مہدرمہ کہ آج سالانہ کے موقع سے علامہ سید نظر الحسن حاشمی صاحب کے حوالے سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس جلسے کو مولا پائے تکمیل تک پہنچائے چونکہ ابھی دو تین دن سے بارش کی وجہ سے کچھ جلسے ڈیسٹر ہو رہے ہیں تو دعا کرتا ہوں کہ ایسی کوئی پریشانی نہ آئے اور یہ جلسہ اپنے کامیابیوں کے ساتھ ہم کی نہ رہا ہے ہمیشہ کی طرح جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کے جلسے کی شروعات دنبر شاہی جو ہے وہ کلامِ آلہ حضرت سے کریں گے آپ سے ایک سوال ہے حضرت کی آپ چونکہ بہت کی جلد اپنی محنت کی بنیاد پر دیش اور دنیا میں چھا گئے آپ نے نادخوانی جو شروع کی آج آپ کی نادخوانی کے دیوانے ہزاروں ناکھوں کروڑوں ہیں دلبر شاہی کس کے دیوانے تھے جب آپ شروع کیے تھے ناد پڑنا یا جب آپ کو خواہش ہو رہی تھی کہ آپ ناد پڑے آپ کے فیوریٹ نادخواں کون ہے جن کا آپ نام لینا چاہیں گے اس چینل کے باتے ہیں ہم جو ہے جب پڑھتے تھے بچپن سے یوں ہی پڑھ رہے مگر ایک ہمارے بھائی بہت اچھے شاید تھے حضرت ہونر پڑاوڑی میں نے ہاں اب نہیں رہی دنیا میں اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنات پتا ہے میں نے ان کا پیچھا کیا اور ان سے بڑی نوک جھوڑ بھی بیچ میں ہوئی اور اس کے بعد جب مجھے بھی اللہ نے کچھ شہرت دی تو پھر آخیر وقت میں ہم لوگ ایسے دوست ہو گئے ایسے دوست ہو گئے کہ ایک دوسرے کے بغیر سکون نہیں چائن نہیں اور وہ بیمار رہے تو میں خود کو بھی گیا اور میں نے خون سے کہا کہ چاہے جتنا روپیا لگ جائے میں لگاؤں گا چلو میرے ساتھ آپ کو اسپیٹر لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا وہ تیار نہیں ہوئے تو میں نے ہونر پلامی کو فولو کیا تھا چلو میرے دلوار شاہی کو سن رہے دیا انہوں نے ایک اور مشہور شائر کو ہم سبی کے سامنے یہاں پر لائے ہونر پلاموں بھی کہا جاتا تھا کینسر سے ان کا ڈیک ہوا ہے فیلحال وہ ہم سبی کے بھی نہیں ہیں لیکن ان کی جو نات ہیں ان کی جو آواز ہیں وہ آج بھی ہم سبی کے ساتھ ہیں ہم سبی کے دلوں میں ہیں اور آپ تصویر دیکھیں اس سمیں جو ہمارا لائف ٹیلی کاسٹ یہاں سے ہو رہا ہے دلوار شاہی آج موجود ہیں بیلوانہ میں نات آج پیش کریں گے ایک سے بڑھ کر ایک کلام یہ پیش کرتے آ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے لگاتار دیش کے مختلف حصوں میں لگاتار بہت ہی تیزی کے ساتھ مسلسل سفر کرنے والے نات خواہ دلوار شاہی ہمارے ساتھ بگل میں آپ اپنے سکرین پر دیکھیں اس سمیں اس کے اس جلسے کی نقابت کرنے والے مشہور اناؤنسمنٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں بات کریں گے ان سے حضرت آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے جو درشک پورے زلے اور پورے صبح میں ان کو آپ اپنا نام بتائیں میرا نام جمال اختر پلامجی وہیں کہ جہاں کہ ہمارے پلامجی تھے میرا تعلق پلامجی ڈالٹلنہ شہر سے آپ کوئی ایسی یاد یا ایسی بات شوٹ میں ہم سبھی کے پاس رکھنا چاہیں گے ہم سبھی کے ساتھ رکھنا چاہیں گے اونر پلامجی ایک زندہ جعبید جگر والے شائر اور لیکن کہیں نہ کہیں جلسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جیسے جلسے 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 تک آپ کی شیر و شائری جو ہے وہ سنتے رہے ویسے خطابت کا اہم رول ہے جرسوں میں اس کے بعد شائری کا نظامت ایک عدبی مقام کے ساتھ ساتھ کنے کا نام ہے کوئی ایک شیر سنائے مجھے سمجھ میں آتا ہے کوئی ایک شیر سنائے میرا مزاج اور میرا تیور یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں نظام یا کوہن بدل ڈالوں مگر یہ کام فقط میرے بس کی بات نہیں ہے آؤ آؤ میرے سرکار کے چانے والو یہ کام سب کا ہے دو چار دس کی بات کیا بات ہے بہو کی ترین الفاظ جلسوں میں بات ہے جلسوں کے ساتھ موسیقی تو بیجی جلسہ ستسار تقوید جانبا میں جاستو ہوں نے ایسا کیا جو یا بیلوانا کیا تو مجھولتے ہیں جلسہ بیلوانا جو کاری بیلوانا سکتا ہے جلسہ ہمارے بیلوانا بیلوانا جو ملتے ہیں